بڑا دشمن قومی دشمن جہالت ہے ہمیں یہ ماننا پڑے گا ہم لاکھوں ہزاروں ڈگرییں دے رہے ہیں لیکن اپنے بچوں کو تربیت نہیں دے رہے ہیں ہمیں یہ ماننا پڑے گا چند دن پہلے میں نے چیرمن اچی سی کا انٹرویو کیا میں کہا چیرمن صاحب آپ کی یونسٹریوں میں یارہ ہزار چھ سو ستر پی ایڈی پروفیسرز ہیں لیکن کوئی یہ سوال اٹھانے کو یہ اتیار ہی نہیں ہے کہ یارہ ہزار چھ سو ستر پروفیسرززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز سکل کوئی نہیں اچھی ان کے پاس کنونسنگ فاور نہیں ہے ان کو کمیونیکیٹ کرنا نہیں آتا اور آج اس سے زیادہ دکھی بات یہ ہے پونے چار لاکھ بچہ آپ ہر سال بزنس گریجویٹ پیدا کر رہے ہیں اٹھارہ ہزار انجینئر پیدا کر رہے ہیں سینکڑوں ہزاروں باقی ڈگرییں لے کے بچے جا رہے ہیں لیکن ایدی صاحب کہا کرتے تھے اس ملک کا علمیہ یہ بننے والا اور یہ بن چکا ہے اس ملک کا علمیہ تعلیم کی کمی نہیں ہے اس ملک کا علمیہ یہ ہے اس ملک میں پڑے لکھے جاہل بہت زیادہ یہ آپ کو عہدوں پہ بھی ملتے ہیں یہ سیٹوں پہ بھی ملتے ہیں یہ سیاستدان بھی ملتے ہیں یہ ڈگریوں والے جو ان سے ہیں جاہل آپ کو بڑے ملیں گے وجہ کیا ہے ڈگری ہے تربیت کسی نے نہیں کی یاد رکھئے تعلیم ہوتی نہیں تھی ہوتی تربیت تھی آج ہمیں ماننا پڑے گا تعلیم تربیت علیدہ علیدہ ہو چکی ہیں اور تعلیم تربیت علیدہ ہونے کا نتیجہ یہ نکلا جی پی اے نمبر ڈگرییں لینے والے بچے اگر آپ ان کو ایک صفحہ لکھنے کے لیے دے دیں گریزی کا نہیں لکھ سکتے آپ کبھی کسی کا انٹریویو لے کے دیکھیں میں نے ہزاروں لوگوں کے انٹریویوز نہیں ہیں کمپنیوں میں اداروں میں شرم آتی ہے ڈگریوں کے باوجود ہمارے بچوں کو پرزنٹ کرنا نہیں آتا اپنی بات کرنی نہیں آتی مجھے شرم کے ساتھ یہ بات کہنی پڑے گی میں چند ماہ پہلے یہ قریب ملک ہے سیر لنکا میرا ایک وزر تھا اس ملک میں اور میں اس ملک میں گیا کینڈی کے ایک سکول میں چلا گیا ہم جب بھی کسی سکول کی انسپیکشن کرتے ہیں چوئی صاحب ایک ہی طریقہ ہوتا ہے اس سکول کے واش رومز دیکھیں کلاس رومز دیکھیں تو جب میں جانے لگا واش رومز کلاس رومز دیکھنے کے بعد تو اس سکول کے پرنسپل نے مجھے کہا کہ سر آپ نے اصل کمال تو ہمارا دیکھا ہی نہیں ہے میں نے کہا وہ کیا ہے کہتے ہیں آئیں آپ کو دکھاتے ہیں مجھے کنٹین پہ لے گیا تو کنٹین پہ جا کے میں نے کیا دیکھا کہ کنٹین پہ کنٹین کا سمان تھا بچے آ رہے تھے کنٹین پہ کنٹین والا نہیں تھا میں نے کہا کنٹین والا کیوں نہیں ہے کہتا سر ہمارے بچے اتنے اماندار ضرور ہو چکے ہیں کہ اپنے پیسے غلے میں ڈال کے سمان اٹھا کے چپ کر کے چلے جاتے ہیں میں نے کہا جی میرا ملک کب ہوگا میرا ملک اتنا اماندر کب ہوگا سر نیشنز بن رہی ہیں تربیت سے ہم نیشنز بنانے کی کوشش کریں ڈگریوں سے